یاسر حسین پاکستان کے ماتھے پر کلنگ بنتے جا رہے ہیں پاکستان کی یہ وہ اداکار ہیں جن کو رات و رات فیم ملا اور وہ اسے سنبھال کر نہیں رکھ سکے تو شاید لوگوں کی اٹنشن حاصل کرنے کے لیے چیپ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں تب ہی اپنی منگیتر کو لوگوں کے سامنے چمیہ چماٹیاں کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی شادی سے پہلے ہنی مون مناتے مگر جب سے ایترالغازی ڈرامے کو پاکستان کی عوام نے بے انتہا پسند کرنا شروع کیا اور لوگوں کی توجہ انڈیا، ہالی ورڈ اور لالی ورڈ کی گندگی سے ہٹ کر اسلامی اور حقیقی کنداروں کی طرف مبزور ہوئی تو یاسر حسین کو سب سے زیادہ چار سو بیس فال کا شدید جھٹکہ لگا اور اپنی ساری صلاحیتیں ہاتھ ہو کر ایترالڈرامے کی مخالفت میں لگا دی پہلے دن سے ہی انہوں نے کبھی ایترالغازی اور کبھی ایترالغازی کا کندار ادا کرنے والے اداکاروں کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا جب تک حلیمت سلطان کا کندار ادا کرنے والی ترکیش ایکٹریس اس سے بلجک کے پاکستان میں کام ملنے پر تنقید کرتے رہے تو لوگوں نے مزار کی حد تک لیا کہ شاید کام نہ ملنے کی وجہ سے بکھلایا ہوا ہے مگر اس بات تو یاسر حسین نے اپنی گدی ترین سہریت ظاہر کر کے نیچ اور گھٹیہ سوچ کی حدے پھلانگ لی ہیں اس بات جب اس نے ایترالغازی کے ہیروں کو انٹرنیشنل گاربچ کہا تو نہ صرف سب سے پہلے پاکستان کی ایکٹریس انوشی اشرف نے پہلا جواب دیا بلکہ عوام نے بھی اس نیچی سوچ والے انسان کی ہاتھوں ہاتھ سے ہی درگت بنا ڈالی اور اس نے اس کی اوقات یاد دلائی مگر یہ انسان اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ بجائے اس کے اپنے عمل پر شرمندگی ظاہر کرتا مزید اپنے دفاع میں لوگوں کو جواب دینے لگا اور اس طرح مزید اس بارے میں بکنا چلا گیا یوں یہ ٹاپک تین دن سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا کیونکہ ایترالغازی کو چانے والے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں سے کم از کم اٹھارہ کروڑ عوام دیکھ رہی ہے اور تمام فینز نے اس کو خوب کھری کھری سنائی ہوتے ہوتے یہ بات ہمارے پرائی منسٹر عمران خان تک بھی جا پہنچی ہے جس پر عمران خان نے یاسر حسین کی ٹویٹ کے نیچے ری ٹویٹ کرتے ہوئے ایسا قرارہ جواب دیا کہ شاید اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا عمران خان نے کہا کہ اب ہمیں یوں لگنے لگا ہے کہ جیسے ہمیں سوچنا پڑے گا مارخور کو تبدیل کر کے یاسر حسین کو قومی جانور بنا دیا جائے کیونکہ اس کے پونکرین کے عادت تو جائے گی نہیں میرے خیال میں تو کسی بھی انسان کی بیعزتی کے لیے اور اس کی غیرت کے لیے یہ بات کافی ہے ایترون غازی کو پاکستان میں عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد عوام نے اتنی رسپیکٹ دی تھی یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عوام کو بالی ویڈ ہالی ویڈ کی گندگی سے آزادی دلو اور آج یہ بات پھیلتے پھیلتے حلیمت سلطان جیانی کے اسرہ بلجک تک بھی پہنچے کیونکہ ان کو آخر جس ملک میں اتنا پسند کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تمام معلومات رکھنا ان کا حق بنتا ہے اور ان کے فیض نے یہ بات ان تک پہنچائی جس پر اسرہ بلجک نے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے یاسر حسین کی ٹوئٹ کے نیچے ری ٹوئٹ کیا اور کہا کہ ہم پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں اس کو اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کیونکہ یہ تو بہت ہی ڈیٹ شیخص ہے جس پر پرائم منیسٹر کی بات کا بھی اثر نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون لوگ ہیں جو اس جیسے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور ٹیلٹ رکھنے والے لوگ ہمیشہ دھکے ہی کھاتے رہ جاتے ہیں اور یاسر حسین کا تو شاید آج کل یہی کام رہ چکا ہے کہ لوگوں پر تنقید کرنا اور انٹرنیشنل ایکٹرز سے جلنا شاید انہیں کام نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مل رہے ہیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا